بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرسکوڑنٹس بیٹا آج ہمارا لیکچر پیراغراف نمبر ٹین اور ٹیلیون اینڈ ٹویلی ہے کلاس ٹینتھ کے لیے ٹینتھ کلاس انگلیش بی میں یہ فورٹی پیراغراف ہے انہوں میں سے پیپر میں ایک ہی آتا ہے اور اس کو یہ اور اس کے نمبر جو ہے وہ آٹھ نمبر یعنی ایٹ مارکس کا ایک بسن ہے ہمارا اس کے سٹیٹ میں کچھ یوں آتی ہے ترانسلیٹ ڈیس پیراغراف انٹو انگلیش یہ بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں ایک دفعہ ایک کبھا پیاسا تھا وہ ایک جگہ سے ہی دوسری جگہ اڑا لیکن اس کو کہیں پانی نہ ملا بلاخر وہ ایک باغ میں پہنچا وہاں اس نے پانی کا ایک گھڑا دیکھا وہ بہت خوش ہوا اس نے گھڑے میں دیکھا پانی اتنا نیچہ تھا کہ اس کی چونچ پانی تک نہ پہنچ سکی کبھا سے آنا تھا اس نے ایک درکیب سوچی یوں سے ایک درکیب سوچی یوں سوچی once the crow was thirsty he flew from one place to another but he found water nowhere at last he reached a garden he saw a picture of water there he became very happy he looked into the picture the water was so low that his beak could not reach it the crow was wise he hit upon a plan دیکھے ڈیبل لائن لگاتے ہیں یہ کلوزنگ لائن سٹوڈنٹس ہماری اب نیس پرائیگراف نمبر 12 سٹارٹ کرتے ہیں پرائیگراف نمبر 12 translate this پرائیگراف into انگریش اور 200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا جرمنی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک لڑکا رہتا تھا اس کا نام جارج فریدرک ہینڈل تھا اس کا وارد مشہور ڈاکٹر تھا بڑے ڈاکٹر نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا جارج تم بھی ایک دن شورت پاؤ گے تم بڑے ڈاکٹر بنو گے یا جاج جارج نے جواب دیا میں نہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں 250 years ago there lived a boy in a small town of germany his name was george frederick hendel his father was a famous doctor one day the old doctor said to his son george you will also earn fame one day you will either become a great doctor or a judge george replied i shall be neither a doctor nor a judge i want to devote my life to music and one day he actually became a great musician فورس ٹاپ یہ double line لگا دیں یہ ہماری closing line as students dear students اگر آپ کو میرے لیکچے سے پسند آتے ہیں تو آپ انہوں کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی لازمی کریں dear students میرے نیکس ویڈیو لیکچے آنے تک اپنا خیار رکھئے گا ہمیں اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے